مہان دھرتی اور اس مہان دھرتی کی مہان اور سندھر صبح کو پرنام کرتے ہوئے آپ سب کے ایس گروہ ماتا پتا کو پرنام کرتا ہوں بچوں اور بزرگوں راہ راہ بیماریاں کیوں گھیرتی ہیں کب گھیرتی ہیں کیسے گھیرتی ہیں کسے گھیرتی ہیں یہ سب پتہ ہو سکتا ہے اور کیسے ہمارے ہاتھ سے کیونکہ میں یہ مانتا ہوں ہاتھ ہماری ایک پیثالوجی ہے اور اس کا سلوشن ہمیں چکے سکے ہاں بھی ملتا ہے جوتیش اپاہ میں بھی ملتا ہے اور وہاں تو نسچت ملتا ہے تو یدی ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارا ہاتھ ایسا ہے کہ ہمیں بیماری پکر سکتی ہے تو ہم ناب تول کے کھائیں گے صحیح طریقے سے اپنی زندگی بتائیں گے ہے کی نہیں آج میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جب وقتی بیمار ہوتا ہے تو اس کے جیون میں آنند نہیں رہ جاتا چاہے وہ کتنے اونچے پد پر ہو اور اس پر کتنے ہی دھن کیوں نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری اپورچنٹیز اس سے مس ہو جاتی ہیں اس لیے آج ہاتھ پر یہ جانئے کہ ہمارا بیمار والا ہاتھ تو نہیں ہے کہیں میں بیماریوں کے کیا کارن مانتا ہوں یہ آپ کو بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ رکھیں آپ اس کو نہ مانیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن میرے لیے بیماری کا سب سے بڑا کارن ہوتا ہے پورو جنم کے سنچت کرم کون سے جو نکارات مکھ ہے ایسی استطیق میں بیماری آسانی سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی بہت سارے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے کوئی ایک روک چپک گیا اب چپکا ہے جب تک وہ سنچت کٹیں گے نہیں تب تک وہ روک دور ہوگا نہیں یہ تیہ ہے آپ دوائی کھا کر اس کو کچھ سمیہ کے لیے دورمنٹ کر سکتے ہیں دبا سکتے ہیں سب توستہ میں لا سکتے ہیں لیکن موقع پاتے ہی وہ روک جو ہے پھر سے شاپ کی طرح سے پھن پھیلا کر کھڑا ہو جائے گا دوسرا بہت بڑا کارن ہے روگوں کا مکھ گرہ یدی آپ کا مکھ گرہ کمزور ہے تو آپ کو روک پکڑے گا بہت جلدی اور ٹھیک بہت دیر سے ہوگا کیونکہ مکھ گرہ کمزور ہوتے ہی ایمیونٹی بھی گھو جاتی ہے روگ کارک گرہ خاص طور سے شنی راہو چندرمہ اور شکر یہ کوئی ایک بھی گرہ کنڈلی میں کپتھ ہو کر بیٹھتا ہے تو جان بوجھ کر ویکتی اپنی بیماری اوڑتا ہے مان سکتا ہے یہ ایسی بنا دے گا آپ وہ چیز کھائیں گے جو آپ کو نہیں کھانی چاہیے جیسے شنی راہو شراب کھلائے گا تمباہ خو کھلائے گا اور اس کے بعد بہت بڑا بھنکر روک دے گا دیکھو بچوں پردو خود چاہتے ہیں کہ لوگ اچھا کارے کریں جس سے میں ان کا بھاگیا پریورتت کروں پرانتو یہ بھی منش پریورتن نہیں چاہے گا منش پریورتن کے لیے پرتن نہیں کرے گا یعنی وہ یدی سن پریورتت نہیں ہوگا تو وہ اس کے بھاگے میں پریورتن نہیں کریں گے یہ ان کا نیا ہے قسمت سے زیادہ ملتا ہے پانے والا چاہیے اور کیسے اپنے اندر پریورتن کر کے اور عیشور کے چلوں میں دھیان لگا کریں اب مہتپور بات آپ کا بیمارو ہاتھ تو نہیں چلی میں آپ کو بورٹ پر دکھاتا ہاتھ پر اسے جانے کی کوشش کیجئے اور سب سے مہتپور ہے یہ جیون ریکہ اس جیون ریکہ پر یدی کسی قسم کا چنھ آنے لگ جاتا ہے تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہونے لگتا ہے کہ ویکٹیکو روگ آئے گا یا نہیں آئے گا کیسے اس کو ناپتیں ہیں دیکھیں جیسے اگر یہ آپ کی یہ ریکہ بہت پتلی اور اس طریقے سے آ رہی ہے پتلی اور اس طریقے سے آ رہی ہے یہ سیدھی سی ہو جا رہی ہے یہ بالکل ایسے کرو نہیں لے رہی ہے اور یہ بہت مہین پتلی سی آ رہی ہے اور کہیں کہیں تو بہت مہین ہو جاتی ہے بہت مہین ہو جاتی ہے اس سے کچھ ریکھائیں ایسے یہ سب نکلتی ہے کہیں کہیں یہ جال بن جاتا ہے ریکھاؤں کا اس پرکار سے یہاں آپ کی جیون ریکھا ہے تو یہ تو تیہ ہے کہ جیون پریانت کوئی نہ کوئی پریشانی آپ کو لگی رہے کیوں؟ ایمیونٹی کمزور ہے اور آپ اپنے شریر کی پرکرتی کے اتر کچھ کھاتے ہیں یعنی کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کا شریر سویکار نہیں کرتا پھر بھی آپ کھاتے ہیں یہ آپ کو ٹٹول نہ پڑے گا کونسی چیز میں سیکھاتا ہوں یا کھاتی ہوں جس کی وجہ سے یہ پرابلم مجھے بنی رہتی ہے اور یقین جانی جس دن آپ نے ڈسکور کر لیا کہ یہ چیز کھانے سے میرے کو پریشانی ہوتی ہے اس دن سے آپ کافی حد تک اس پریشانی سے لڑ جائیں گے ایک اور چیز ہے یہاں پر یدی ایسے 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 کچھ کٹی کٹی ریکھائے ہیں تو یہ بھی تہے کوئی ایک روگ ایسا پکڑے گا چاہے وہ داد کھاچ کھجلی ہو چاہے وہ سانس کے دکھت ہو چاہے وہ سرگردن کمر کا درد ہو کوئی ایک روگ ایسا ضرور پکڑے گا جو آسانی سے جیون پر ہیں تو جائے گا نہیں پوری دوست ہی نباہے گا اس سے بچنے کے لیے آپ کو بہت لمبے سمیہ تک نہ کیول دوا کرنی پڑے گی بلکہ جو تیشے اپائے بھی کرنے پڑے گے خاص طور سے سورے کے اپائے کرنے پڑے گے جو میں ابھی بتاؤں گا آپ کو تب جا کر شاید یہ روگ آپ کے بھاگے میں رکاوٹ نہ ڈالے پریشان تو کرے گا دیکھیں یہ تو تہ ہے لیکن بھاگے میں رکاوٹ نہ ڈالے شاید ایک اور چیز میں آپ سے یہاں کہنا چاہوں گا کہ یہاں آپ کی جیون دیکھا ایسے بہت پتلی سی ہے بہت رک کے ایسے پتلی آتی ہے اور کئی ساری لائن ایسے ایسے اس کے ساتھ چلتی ہیں یہ یہ تہ ہے گھر والوں سے سمبند بہت اچھے رکھنا کیونکہ وہی بڑھاپے میں کام آئیں گے انیتہ یہ روگ دیتا ہے کب کوئی بڑھاپے میں اور اس میں یہ دی کوئی تلا جائے یا پھر ایسے کر کے ریکھاؤں کا ایک ایسا جال بن جائے سٹار جیسا یا کوئی ایسا بکسہ بنے جو پورا نہ ہو چطربو جنا بن پائے تب تو اور پریشانی کیسے دور ہوگی میں آپ کو اپائے بتا رہا ہوں آپ اپنی پرکرتی کا بھی دیکھا لیجئے گا آپ ٹھیک رہیں گے نسچنت رہی یہ یوگ ہیں تو اپائے بھی ہیں پریشانی اپنی چگہ ہے اور دیکھیں وہ ریکھائیں یا وہ چند یدی آپ کے ہاتھ میں ہیں تو پریشانی تو ہوگی یہ تہ ہے لیکن وہ بڑا کارساج ہے نشتھر نہیں وہ یہ کہتا ہے پربو یہ کہتے ہیں کہ یدی آپ اپنے آپ کو پریورتت کرتے ہیں اپنے من پر بھاونوں پر یعنی چت اور ورتی پر یدی روک لگاتے ہیں یعنی ان کا نیروڈ کرتے ہیں یعنی یوگ کرتے ہیں چت ورتی نیروڈ یہی تو یوگ ہے یہ یدی آپ کرتے ہیں سن کو پریورتت کرنے کا پرتن کرتے ہیں تو وہ آپ کے بہت برے گرہوں کہ دوارہ ملنے والے دوش پرینام بھی روکتا ہے اس لئے اپائے کیجئے شانت چت اور تم ورتیوں سے اپائے کیجئے کیا ہیں نوٹ کریں سورہ درشن کرتے ہوئے گائتری منتر کا پاٹھ کریں پھر آدھت تیر دسترود کا تین بار پاٹھ کریں ایسے ویقتی کا شریر مضبوط ہوتا ہے اس کا ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ اتنی دیر جب آپ سورہ کے سامنے بیٹھیں گے تو نمبر ایک آپ کے شریر میں ویٹمین دی کیونکہ انفراریڈ ریس پہنچ رہی ہے ویٹمین دی پہنچ رہا ہے آپ کا شریر مضبوط ہوگا اپنے شریر کی پرکرتی کے انسار ہی بھوجن کرنا چاہیے وات پت اور قف یہ تین پرکار کی شریر کی پرکرتی ہوتی ہیں یہی دوش بھی ہوتے ہیں یہی گھن بھی ہوتے ہیں اسے تردوش بھی کہتے ہیں یاد یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ ٹھیک ہے تو یہ ترگھن بھی ہوتے ہیں اس لئے منشہ کو شریر کے حساب سے ہی بھوجن لینا چاہیے تو اس کا اتیان تلاب ہوگا انتہ وہ ہے ہانی میں رہے گا شریر ہمیشہ بیمار رہے گا جس گھر کے بیچو بیچ پانی کا سروت ہوتا ہے چاہے وہ پینے کے پانی کا ہو یا چھت پر تنگ کی کا وہ اچھا نہیں ہوتا ایسے گھر سے روگ نہیں جاتے ایسے گھر میں نرز کی پرابلم ہوتی ہے اور پیت کی بہت نقت رہتے ہیں ایک چیز اور چولے کو ہمیشہ دکشن پور دشا میں رکھیں اور بھوجن پکنے سے پہلے تھوڑی دیر دکشن پور دشا میں اوش رکھا کریں سبزی وغیرہ کٹ کے یا آٹا ہی دکشن پور دشا میں اوش رکھا کریں جن گھروں میں کلہ اور تناف بہت ہوتا ہے ان گھروں میں مانسک روگ اور شریر کے درد کے روگ ہمیشہ رہتے ہیں خود ٹیسٹ کرلو نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑے لکھے کو فارسی کیا ٹیسٹ جو سل پرینام بھی پرمان ہوتا ہے میں یہ مانتا ہوں اب خود جا کے دیکھئے کلہ جاں ہوگی وہاں یہ دو روگ بہت پناپ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی ہوں گے اس لیے لوٹ پیر کے سوٹر کیا بنتا ہے پریورتتو پریورتن کرو اور اب گرو مانتر دیکھیں ایک بہت سٹی کوپائے بتاتا ہوں جب آپ کی بیماری چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو وہاں لمبی ہو جائے یا جب چھوٹی بیماری گمبیر بننے لگے تو گھر کے سارے لوگ مل کر اس ویقتی کے لیے مہا مرتنجے کا جب کریں کتنا کم سے کم کم سے کم اکیس ہزار اور یا پھر سندر کانڈ کرنے کے عادت ڈالنے گھر کے لوگ یا پھر درگا شبتو شتی کا دیمیت پاٹھ کریں سبھی ادھائی پرتدن پڑھیں وہ ویقتی سنم بھی پڑھیں مہا مرتنجے کے جب یا سندر کانڈ یا پھر درگا شبتو شتی میں ایک ویقتی کے اندر پران پھوکنے کی شکتی ہوتی ہے یہ پران شکتی کو اب کل کا ایجنڈا کیا ہے کل میں آپ کو کچھ بہت خاص تیلوں کے بارے میں بتاؤ گا روزمیری آئل کے بارے میں گڑھل کے آئل کے بارے میں چانکاری ہے بہت ہی ضروری کیونکہ یہ اتنے سارے روگوں میں آپ کے کام آئے گا جس کے حد نہیں کیا بال کیا شریر کا درد کیا دماغی سمسیا کیا فٹس کیا بخار سن لینا ٹھیک ہے ابھی میں چلوں آپ بہت سکھی رہو سوست رہو سمردھ رہو یہی میری ایشور سے آپ سب کے لئے بہت ساری پرانتھنا ہے رام رام نمازکار نمازکار